آپ دنیا کے حالات سے متاثر ہو کر فاسی لے رہے ہیں خودکشی کر رہے ہیں لیکن آپ کے سامنے رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو انسان جس انداز سے خودکشی کرے گا قیامت تک وہ اسی عذاب میں گریفتار رہے گا یعنی کسی نے فاسی لی تو اب قیامت تک وہ ہمیشہ فاسی کے فندے پر ہر لمحہ چڑھایا جائے گا فاسی دی جائے گا سوچو اس کے دل سے پوچھو جب دم گھٹا ہے فاسی کے وقت تو کتنی تکلیف سے موت آتی ہے انسان کے آزہ مزمئیل ہو جاتے ہیں آنکھیں باہر آ جاتی ہے زبان باہر لٹک جاتی ہے تم نے ایک مرتبہ ساس کی تکلیف سے چین پانے کے لیے فاسی لی ہے نندوں کے تانے سے چین پانے کے لیے ایک بار فاسی لی ہے اللہ کے فرشتے ہر لمحے تمہیں فاسی دیں گے تم نے زہر پیا ہے ہر لمحے تمہیں زہر پلایا جائے گا اور یہی حال قیامت تک کیا جائے گا اور جو لوگ خودکشی کرتے ہیں اللہ نے ان پہ جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی یہاں تک فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے اس کی تعویل علماء نے کی ہے لیکن حدیث کے الفاظ ہی ہیں خودکشی کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے اب میں تم سے پشتا ہوں یہ دنیا کی زندگی آخر چار سال کی دس سال کی بیس سال کی پچاس سال کی ہے ساس کے تانے کب تک رہیں گے نندوں کی تکلیفیں کب تک رہے گی شوہر کی تکلیف کب تک رہے گی پھر کیوں تم خودکشی کرتی ہو میری بہنوں آگ تمہیں خودکشی نہیں کرنا ہے